دا اسلامی کانر کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہیں ایک بادشاہ نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ خاصا پریشان ہوا اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ ملک بر سے خوابوں کی تعبیر بتانے والوں کو بلوایا جائے حکم کی تعمیل ہوئی آنن فانن پھل کے مشہور و معروف تعبیر کرنے والے اکٹھے ہو گئے یہ سب کے سب تعبیر بتانے کے ماہر تھے بادشاہ نے ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا میں بلکل صحیح سالم اپنے اقتدار پر براجمان ہوں اچانک میرے دانت یکے بعد دگرے درنے شروع ہو گئے حتیٰ کہ میرے موں میں کوئی بھی دانت باقی نہ رہا جب خواب کی تعبیر بتانے والوں کے سامنے یہ خواب بیان ہوا تو اکثر و بیشتر نے بادشاہ کے خواب کی کوئی نہ کوئی تعبیر بیان کی تاکہ بادشاہ کی پریشانی دور ہو جائے تمام نے اس کو تسلی دی مگر ان کی تعبیر بادشاہ کے دل کو نہ لگی انہی محبیرین میں سے دو آدمی ایک گوشے میں خاموش بیٹھے تھے بادشاہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے گفتگو میں حصہ نہیں لیا بادشاہ نے ان کو مخاطب کر کے کہا سب لوگوں نے تعبیر بیان کی ہے تم کیوں نہیں بولے تم بھی اس خواب کی تعبیر بیان کرو ان میں سے پہلا کہنے لگا جناب مجھے اس خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے نہائیت افسوس ہو رہا ہے مگر کیا کیا جائے حق تو بیان کرنا ہی پڑتا ہے بادشاہ نے کہا ہاں ہاں ضرور بتاؤ کیا تعبیر ہے جناب بادشاہ سلامت آپ کی تمام اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے یکے بعد دیگرے وفات پا جائے گی شکیناً آپ کو اس سے نہائیت غم اور رنج ہوگا جس سے آپ بھی وفات پا جائیں گے جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی اس کو نہائیت صدمہ ہوا اس کی آنکھیں غصے سے لال پیلی ہونے لگی سخت پریشانی کے عالم میں وہ حواس باختہ ہو کر چھیخا اس معبر کو میری آنکھوں کے سامنے سے لے جاؤ اور اس کو جیل میں ڈال دو تھوڑی دیر کے بعد اسے قدر سکون ہوا اس نے دوسرے معبر کی طرف دیکھا اور کہنے لگا تم بتاؤ تمہارے نستیق میرے خواب کی کیا تعبیر ہے جناب بادشاہ سلامت آپ نہائیت لمبی عمر پائیں گے اپنے خاندان کے تمام افراد سے لمبی عمر اور آپ کے خاندان کا ہر فرد یہ خواہش اور تمنا رکھتا ہے کہ آپ ان سب سے زیادہ لمبی عمر پائیں اس تعبیر کا بھی مفہوم وہی ہے جو پہلے معبر نے بتائی تھی یعنی خاندان کے سارے افراد سے زیادہ عمر بادشاہ کو نصیب ہو اور بکیہ سالے لوگ اس کی آنکھوں کے سامنے مار جائیں بادشاہ نے سنا تو اس کی تمام تر پریشانیاں دور ہو گئیں چنانچہ اس نے وزیر کو حکم دیا کہ اس کو شاہی جوڑے اور انعام و کرام سے نوازا جائے اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے گھور کریں تو دونوں معبرین کے کلام میں کوئی فرق نہیں مگر آدمی کی ذہانت اور دنائی اس کو بہت سارے مسائل سے نجات دلا دیتی ہے